موسیقی یہ ہی حقیقت ہے نام کیا ہے؟ وہ جی ہم اسے پیار سے گڑیا کہتے ہیں یہ پیار ویار لاڑ یہاں نہیں چلے گا یہاں صرف کام کرنا پڑے گا کر لے گی کر لے گی گنگی ہے؟ نہیں بیگم صاحبہ بولتی ہے بول نہ بیگم صاحبہ کو کر لوں گی بول بول زبان نہیں ہے موں میں جی کر لوں گی جی کر لوں گی اور تم دونوں کان کھول کے سل لو روز روز ملنے آنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرائیور تنخواہ گھر دے جایا کرے گا کپڑا لتا اور کھانا پینا سب ملے گا لیکن چھٹی کوئی نہیں ملے گی بیگم صاحبہ عید شب رات پر بھی چھٹی نہیں ملے گی تہواروں پہ تو گھر میں مہمان آتے ہیں اس وقت کام کون کرے گا باڈ میں ایک آر دن کے لئے بھیج دیں گے جی جی بگن صاحبہ اب کیا مسلہ ہے کیوں کھڑو میرے سر پہ جاؤ یہاں سے دیکھ بٹا دل لگا کے یہاں کام بس بس یہ سارے ڈرامیں باہر جائے گی کرو چلو جاؤ یہاں سے چلنا آجا آجا چلتی آجا چلتی آجا چلتی آجا نوکر کیا یہاں ہے عذاب ہیں کہ ہاتھ سے تو کھانا کھاتے ہوئی می گاڈ مگر کیا کریں ان اگلی لوگوں کے بغیر گزارا بھی تو نہیں ابھی میں نے ایک میڈ رکھی ہے ہاں تمہیں تو پتا ہے مجھے سکھانا بھی آتا ہے اور اوقات میں رکھنا بھی زارہ کھیچ کے رکھنا پڑتا ہے وہ تو ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے آلہ کالیو لیٹر ہاں 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 گونگی ہو تو بولتی کیوں نہیں ہو اور آئندہ گلاس کو سوسر میں لگ کے لانا سوسر بھی بتاؤں کیا ہے اے اچھا سنو برابر والا کمرہ جا کے اچھی طرح اسلاف کرو اور اس میں نا بہت مہنگی چیزیں تمہاری اوقات سے زیادہ تو ذرا تمیز سے صفائی کر لینا کوئی چیز ٹوٹنی نہیں چاہیے سمجھیں ورنہ سر توڑ دوں گی میں جی بات سنو یہ کیا طریقہ ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ گلاس واپس لے کے جاتے یہ تمہارا باپ لے کے جائے گا یہ نام ہے تمہارا گوڑیا ہائے ہائے گوڑیا تو ایسے نام رکھا ہے جیسے پتہ نہیں کہاں کی مہارانی ہے نگتا ہے نام بدلنا پڑے گا کیا نام رکھوں گھدی یا گمار چلو اس کا فیصلہ میں باگنے کروں اب کھڑی کھڑی میرا موں کیا دیکھ رہی ہو جاؤ جا کے سفائی کرو کمرے کی جاؤ اور سنو یہ چپل گھر کے باہر آئندہ اگر میں نے تمہیں گھر میں یہ چپل پہنے ہوئے دیکھ لیا تو یہ ہی اٹھا کے تمہارے ست پہ ماروں گی چپل گھر سے باہر دیکھر کے باہر مریف کبان کیا صورت ہاہ مج October زن RAM مجلس 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 اور تجھے گھر میں چار پیسے آتے اچھے نہیں لگتے تجھے تو اپنے نشے کی فکر ہے اس کے بیسے پورے ہونے چاہیے بس بس جاتا بکواس نا کر ہمانا یہی ہی جوتے مانا شروع کر دوں اور آتا کیا تجھے اس کے علاوہ مجھے گڑیا کی فکر ہو رہی ہے اور تو بکواس بند کر ہم نے پیدا کیا ہے نا ہمارے سارا بن جائے گی اس میں کیا گنا ہے مانا میرا در تونی سمجھے او چل چل زیادہ دماغہ نخرا بک مان رہاں ہم نے پیسے گی Comedy تھے نا کہا ہے چھپا لیا تم نوکروں کی یہی عوقات ذرا سے پیسے دیکھے نہیں اور راہل بہنا شروع ہو جاتی تم لوگوں کو تو میں ایک منٹ میں پا رکھ لوں بتاؤ بتاؤ کہاں چھپائے ہیں تم نے میرے پیسے بولو میں نے نہیں چھپائے وہ وہاں رکھے ہیں داراز میں تیسوں کو ہاتھ کیوں لگایا یہ میں نے نا جانبوجھ کے یہاں پھیکے تھے صرف دیکھنے کے لیے کہ تم ہاتھ لگاتی ہو یا نہیں کیوں لگایا تھا ہاتھ میں نے وہاں سنبھال کے رکھے تھے اور اندھا اگر تم نے میرے پیسوں کو ہاتھ لگایا یا گھر کی کسی بھی چیز کو تمہیں تمہارے ہاتھ نا توڑ کے رکھ دوں گی میں تو پورا گھر کھلا پڑا رہتا ہے پارٹیز میں جانا ہوتا ہے مجھے تو تم کیا چیزوں اٹھا تھی بیرو گی خبردار بالکل ہاتھ نہیں لگانا سمجھ آئی جی یہ سب میں نے تمہیں تمیز سکھانے کے لیے کیا ہے سمجھے جی جی کی بچی موسیقی 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 وہ ہی آٹ بجے ہے ٹھیک ہے ہاں چلو ملتے ہیں ہاں یہ ہمارا ہمارا کیا آپ ملتے ہیں ہمارا 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 اپنی بھی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے بس آپ کے سوالات کا مقصد آپ کو ملازموں میں کیا دلچسپی ہے دیکھیں میڈم اگر ہمارے علاقے میں کوئی واردات ہوگی تو ایس پی ساپ تو ہم ہی سے رپورٹ لیں گے نا اور بیسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کی وارداتوں میں اکثر ملازمی ہی ملابس ہے اور باقی رہائشوں سے ہم آلیڈی ڈیٹا کلیکٹ کر چکے ہیں جب گواروں کی طرح زمین پر بیٹھ کے اس طریق کرنی تھی تو اس ٹینڈ میں نے اپنے اببہ کے لیے لیا تھا ہمیشہ زمین پر ہی اس طریق یہ ہم اس ٹینڈ کی عادت نہیں ہیں بس بہان ہے تو تم لوگ کی زبانوں پر رہتے ہیں جلا دی جلا تو نہیں پتا ہے یہ کتنے کا ہے سارا رنگ فیٹ ہو گیا اس کا اس طریقی وجہ سے اس کا رنگ پہلے سے ایسا تھا ایک تو سوٹ جلا دیا اوپر سے زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے تمہاری ایسے تمہیں کام نہیں آئے گا سکھانا پڑے گا دو ادھر ایم گرم اس طریق ظاہرے کپڑا دو جلنا تھا نا لگو میں بتاتی ہوں کیسے جلتا ہے امی کیا بات ہے وہ بڑیا سے ملنا ہے نہیں مل سکتے میڈم نے منا کیا ہے بھائی ایک منت کے لیے میری بیٹی سے مجھے ملنے دیں میڈم گوشتہ کریں گی تم لوگ جاؤ میں نے کہا تھا اپنی جلدی ملاکات نہیں ہوتی چلا بہر چلتے ہیں موسیقی 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 نہیں نہیں بس تمہارے گھر کے پاس آتے ہی کال کرتے ہوں ہاں ٹھیک ہے پھر تو باہر آ جانا ٹھیک ہے اوک ہے اوک ہے سویتھائٹ باہر آئے اوہ اللہ اب یہ رونا دھونا کب تک چلتا رہ گا بند کرو یہ ڈراما تمہیں میں نے کہا تھا نا فریج میں دعوہ رکھیے تھا کہ لگا لو ہاتھ پر جی لگا لوں گی جی لگا لوں گی پرانی فلم کی اداکارہ پھر کہتے ہیں مالک تو کچھ کرتی نہیں ہے نوکروں کے لیے اوہ ہاں یاد آیا ابھی میں جا رہی ہوں تو میری دوست میرے ساتھ واپس آئیں گی مجھے یہ روتا بسورتا وہاں مہنی چاہیے ٹھیک ہے اچھی طرح موہا دو اور زرہ کچھ ساف ستری ہو جاؤ بہت ہی زیادہ بہو آرہی ہے تمہارے پاس سے میرا پرفیم بھی کام نہیں کر رہا اتنی سمیل ہے واہ موسیقی موسیقی مادم کھا ہے موسیقی وہ باہر گئی گا میں دیکھ رہا ہوں کہ سندس جو ہیں وہ تم بے بہت سختی کرتی ہے یہ ہاتھ پہ کیا ہوا تمہارا ہے وہ اس طریقہ لگ گئی تھی لگی ہے یا وہ وقت خیر Onion وہ وقت وہ وقت وہ وقت وہ وقت وہ وقت موسیقی دیدر آمی لپنس دکھاؤں دکھاؤ دکھاؤں اللہ نا سارا جلالیا کوئی دوائی نہیں لگی تمہنے اس پر ہاں چلو آؤ ایدر بیٹھو میر پاس بیٹھو 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 شباش دکھاؤ مجھ اتنا ہاتھ باہ کتنا چل گیا نا اچھا سنو جد تک میڈم نی آتی نا تم یہی بیٹھ کے میرے پاس آرام سے بیٹھو کچھ نہیں ہوں نای صاحب جی مجھے جانے دا مجھے بہت کام ہے باہت تو سنو سنو تو سنو موسیقی 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 مہیندہ اگر میں نے تمہیں اس کے آگے پیچھے بھی دیکھ لیا تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا نہیں نظر آمکہ موسیقا موسیقا اس کا موسیقا 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 اچھا دیکھو تو زرا کتنے مزے سے سو رہی ہے ان آوارہ لڑکیوں کی نیندیں بڑی پکی ہوتی ہیں ہماری نیندیں حرام کر رہتی ہیں اٹھ اٹھ اٹھو اٹھو میں تمہیں بتاتی ہوں چلو میز چلو میں تجھے بتاتی ہوں ابھی نکلی نہیں ہے زمین کے بہار اور اس لڑکی کی حرکتیں دیکھے زرا کوئی آج میں تجھے بند کر دوں گی پھر میں دیکھتا ہوں باہر کیسے آتی ہے کیسے اتنا پھدکتی ہے چلو چلو یہاں پہ ہاں آہ 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 کیا سمجھتی تو اپنے آپ کو ہے آہ 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 آپ کے سوالات کا مقصد؟ آپ کو ملاازموں میں کیا دلچسپی ہے؟ دیکھیں میڈم اگر ہمارے علاقے میں کوئی واردات ہوگی تو ایس پی ساپ تو ہم ہی سے رپورٹ لیں گے نا اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی وارداتوں میں اکثر ملازمی نہیں ملابس ہیں اور باقی رہائشوں سے تو ہم آلیڈی ڈیٹا کلیکٹ کر چکے ہیں موسیقی با جی دروازہ کھولیں با جی پلیس مجھے بہار نکالیں با جی آپ کو خدا کا آواز سے دروازہ کھول دیں با جی مجھے بہار نکالیں با جی آپ جیسا کریں گی میں ویسا کروں گی دروازہ کھول دیں با جی موسیقی 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 پیسے بکری پیسے پتنگ تیسے تکتی تیسے ٹماتر تیسے تماتر کیوں آئے ہیں یہ لوگ؟ وہ بیگم صاحبہ گریہ کی ماوس کے بہر بڑی اتاس ہیں اگر آپ اجادت دے رہے تو میٹم میں نے ان لوگوں کو منع بھی کیا تھا بیگم صاحبہ بچی کبھی اس طرح اکیلے نیری ایک بار بننے دے اس کا حوصلہ بڑے گا تو بہر اچھا کام کرے گا وہ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے ویسے بھی وہ اس وقت گھر میں نہیں ہے میری دوست کے گھر گئی ہے وہاں پارٹی ہے نا تو میں نے سوچا کہ اچھے پیسے مل جائیں گے اب میرے سر پہ کیوں کھڑے ہو تم لوگ جاؤں یہاں سے بھیجو ان کو چلو موسیقی 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 یہ کیا ہے؟ میڈم یہ قریبی ریاشی علاقے میں بہت ساری پھیلی ہوئی تھی مجھے مشکوک کام لگا گھریہ کی مدد کرو ہم تمہیں بالکل صحیح شک ہوا لکھائی سے لگ رہا ہے کہ کسی بچی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے یہ بتاؤ کہ اس علاقے میں گھر کتنے ہیں میڈم کوٹھی ہیں بیز بائس ہیں باقی کچھ پلٹ خالی ہیں اور کچھ پر کام جاری ہے اچھا ہو گیا ہم ایک ایک گھر جا سکتے ہیں چلو جی میڈم آپ کے سوالات کا مقصد آپ کو ملازموں میں کیا دلچسپی ہے دیکھیں میڈم اگر ہمارے علاقے میں کوئی واردات ہوگی تو ایس پی ساب تو ہم ہی سے رپورٹ لیں گے اور بیسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کی وارداتوں میں اکثر ملازمی نہیں ملابس اور باقی رہائشوں سے تو ہم آلیڈی ڈیٹا کلیکٹ کر چکے ہیں اب میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی ہم آئیسا تاون کریں اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کتنے بچے اور کتنے ملازمین ہیں ملازمین سے تو آپ ملی لیے نا سب کو دیکھ لیا آپ نے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ملازمین کا ایک اور بھی ایشو ہے ان کے نام بھی اصلی نہیں ہوتا ہے ان کو پیار کے ناموں سے بلائے جاتا ہے مثلا چھوٹی منی رشیدہ چھلنو وغیرہ آپ کا کام ہو گیا تو جائیے یہاں سے آپ شاید ہم لوگ کو جانتی نہیں ہم لوگ بہت عزتدار لوگ ہیں اور اگر آپ مزید یہاں رکھی اور ہمیں ذہنی عزیت دی تو پھر ہمیں اوپر بات کرنی پڑے گی دیکھیں میڈم ہم یہاں پر اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم آئیسا تاون کیا موسیقی 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 چور کی داری میں تنکا میں کچھ سمجھا نہیں میں نے ایسے تو کوئی سوال نہیں کئے تھے جس پہ میڈم اتنا اچھل پڑی ہو نہ ہو مسلاں یہیں ہیں اتنے بڑے لوگوں کے گھر کی تلاشی اتنا احسان کام نہیں ہیں بڑے لوگ چھوٹی حرکت ہیں خیر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نمی آیا لگتا ہے ہماری پوری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں موسیقی موسیقی لیکن خالی ہاتھ چلی جاتی ہے اب جب تک تمہارا دماغ صحیح نہیں ہو جاتا یہ ہی بن رہنا پڑے گا سوچ لو کاف سے گڑیا اور کاف سے ہی گوار گدی اچھا ہے نا اری کچھ کھایا کب تک بھوکی رہ گی یہ خراب ہے اچھا تو تمہارے اببہ کی ہوتیل سے کھانا منگا کے دوں تو میں کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ بھوکی پڑی رہنا اور ہو سکے تو مر جانا اخرے دیکھو ذرا ان کے خراب ہو گیا نہ پڑا ماروں ایک ہاتھیں دیکھو موسیقی 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 آپ پھر آگئے؟ کیونکہ آپ نے آنے پر مجبور دکھر دیا ہمارے پاس آپ کی گھر کی تلاشی کا وارنٹ ہے ایسے کیسے پولیس والے میرے گھر میں دندناتے ہوئے گھومیں گے بھائی گھر کی کوئی پرائیویسی بھی ہوتی ہے پولیس اتنی بد اخلاق نہیں ہے ہم صرف آپ کی سٹور کی تلاشی لیں یہ یقیناً اوپر باب کر رہے ہوگے پھر میں آپ کو بتاتی چاہلوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میڈم میں نے انہیں روکنے کی کافی کوشش کی لیکن یہ لوگ پھر زید کرتے ہوئے لیکن سایما پلیز ہمیں ہماری بیٹی سے ملوا دیں تم لوگ گڑیا سے ملنے آیا جی میں ماں اور یہ باپ ہے کیا ہوا کچھ نہیں آپ آپ لوگوں کو جہاں بھی تلاشی لینے ہیں آپ لے لیں ہمیں ضروری کام سے جا رہے ہیں کوئی کہیں نہیں جائے گا آپ لوگ یہیں رکھیں اور جاؤ تم لوگ ان کو سٹور دکھاؤ جا کے تلاشی لو آپ یکیناً یہ سوچ رہے ہوں گی کہ ہمیں سٹور کا کیسے لگا یہ پرچیاں جو کی گڑیاں نے لکھی ہے آپ کا بتا ہے ہمارے پولس والوں میں ایک کہاوت ہے کہ طاقتور کو کمزور پہ بہت غصہ تھا یہ امار اس بچی کی سکول جانے کی ہے اور تم لوگوں نے اس کو مشکت پہ لگا دیا بہت ہی افسوس کا مقام ہے یہ تو شکہ رہے کہ گڑیاں لکھنا جانتی تھی ورنہ باہر کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اندر کیا ظلم ہو رہا ہے بس آپ کو شرم ہی آئی لیکن مجھے آ رہی ہے آپ کے عورت ہونے پر گرفتار کرو ان باعزت چھوٹے لوگوں کو موسیقی 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 میڈم گاف سے گوار اور گدھی نہیں گاف سے گڑیا اور جب گڑیا بتمیز اور زیدی بچوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے نا تب وہ ویسا ہی حال کرتے ہیں اس کے ساتھ جیسا آپ نے میرے ساتھ کیا موسیقی 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 آج میں تو جب انتر دوں گی کوچین چل یہاں پر دپیر کو کیا ہرہا تھا میں تو کھیل رہا تھا اس کے ساتھ بچی ہے شاید دل بہل جائے اس کا بہت ہم دردی جاگ رہی ہے تو کیوں نہیں رات کو چلے جاتے اس کے پاس نہیں گرم اس تری ظاہرے کپڑا تو جلنا تھا امی